شانزیک اس کی دوست کے تانوں نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ شانی سے پیار کرے کیونکہ اب وہ صرف اور صرف شانی سے پیار اس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی دوست کو ہرٹ کر سکے اور اس کو پتا سکے کہ وہ بھی ایسی ہی ہے یعنی کہ اس کی بھی لائف میں کوئی ہے اس لیے اب وہ یہ سارا کھیل رہے جائے گی اور اس کو ظلیل کرنے کے لیے شانی کا سہارا لینے والی ہے لیکن شانی فیلحال اس سے شدید نفرت کرتا ہے اور شانزے جو ہے اس کے دوڑ طریقے کی وجہ سے اس کو وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہے لیکن شانزے پورے طریقے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرے گی صرف اور صرف شانی کے لیے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے لیکن اس کی تربیت اس طرح سے کی جا رہی ہے شانزے کی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں اگلنے پر مجبور ہو جاتی ہے دوسری طرف شانی بیچارہ اپنی کزن کی محبت پر گرفتار ہو چکا ہے اور وہ اس کو بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ شانی سمجھ رہا ہے کہ اصل میں جو ہو رہا ہے وہ اس کی منگیتر کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اور اس کا گزارہ اس کے ساتھ بہت مشکل ہے لیکن وہ اس کو بارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں میری بات سننی ہوگی تم جانتی ہو کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور میں بھی آگے سے وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہیں کافی دفعہ سمجھایا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں آگے سے شانی کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ شانی سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ کس کی وجہ سے اس کو ٹھکرایا جا رہا ہے آخر اصل وجہ کیا ہے اس لیے بیچارہ کافی بزیادہ دفعہ اس کے ترلے منت کرتا ہے لیکن اس کے بعد تھکھار کر فون کو بند کرتا ہے اور اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ آخر یہ حالات کب تک اسے ایسے ہی ترسائیں گے اپنی ہر پسندی دچی سے اس کو دور کر دے گے یعنی کہ اس کی مگی ترجو سے بہت زیادہ جسے وہ پیار کرتا ہے وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگ جاتی ہے